عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس اصلاح و تنظیم کی طرف سے کوویڈ ویکسینیشن کے سلسلے میں ایک اور اہم خبر لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہم نے کچھ دن پہلے یہ خبر بتائی تھی کہ انشاءاللہ جلد ہی کوویڈ ویکسین کا جو نرائیس نے ڈوس لیا ہوا ہے نرائیس کے لیے ٹائم لیمیٹ کم کر کے 84 ڈیس کی بجائے 28 ڈیس میں دوسرا ڈوس دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ بات ہم نے بتا ہی تھی اصل میں اس کا چونکہ ایس او پی آ چکا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل مسائل تھے جس کے وجہ سے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ابھی اس کو شروع نہیں کیا تھا اصل میں ویکسینیشن کا سیکنڈ ڈوس جنرل ہی جو ہے نیگویک نیشنل ایکسپرٹ گروپ آف ویکسین ایڈمنسٹریشن فور کوویڈ نینٹین اس کے ریکمینڈیشن کی مطابر ایڈی فور ڈیس ہے لیکن چونکہ انہوں نے منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویرفیر کو بہت زیادہ ریکسٹ کی جا رہی تھی مختلف گروپ کی طرف سے کہ انرائیس کے لیے جو ہے یہ ٹائم لیمٹ کم کر دی جائے تو اس پر نیا جو انہوں نے فیصلہ لیا اسی سنٹرک جن لوگوں نے فرس دوس لیا ہے اس کو ٹوئنٹی ایڈ ڈیس پورے ہو جانے کے بعد سیکنڈ ڈوس دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے بردکل میں اس کو لیٹ اس لیے ہو رہا تھا کہ جو ایس او پہ آیا ہوا ہے گورنمنٹ کا اس میں کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور کس کو ٹوئنٹی ڈیس میں دیا جائے گا اس کا ڈیسیشن لینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیپٹک کمیشنر کو دی گئی تھی تنظیم کی طرف سے مختلف سطحوں پر ڈیپٹک کمیشنر کے ساتھ بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی مراسلت کی گئی کمیونکیشن کیا گیا اور یہ کہ بھٹکل سے لوگوں کا کاروار جانا وہاں سے پھر اپروول لے کے آنا یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے ایک ٹیڈیس پرابلم لوگوں کے لیے ہے اس کے لیے سہولت کی جائے کہ ڈیپٹک کمیشنر کی طرف سے کسی کو یہاں تو رائز کیا جائے اسپیشلی ہم نے اے سی کے لیے کہا تھا اسسیشن کمیشنر کے لیے تو ڈیپٹک کمیشنر نے اس بات کو مانتے ہوئے اس کی اجازت دے دی ہے اب اس کا جو ڈیسیشن لیں گے اپروول دیں گے وہ یہاں کی اسسیشن کمیشنر جو اس وقت موجود ہیں وہ محمدتہ دیوی ہیں یہ جو ہے اس کا اپروول دیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک بات واضح کر دیں کہ نرائیس کے لیے جو سیکنڈ ڈوز کا جو سلسلہ شروع گا ایک تو ٹوئنٹی ایٹ ڈیس ان کے پورے ہونے ضروری ہیں فرس ڈوز لے کر اور یہ جو اب جو ہم انشاءاللہ انتظام کرنے جائیں دو تین دن بعد وہ صرف بھٹکل تعلقہ کے لوگوں کے لیے ہوگا برائے کر ہم اس کو نوٹ کریں پھر بھٹکل تعلقہ سے باہر کے لوگ فون کر کے اس طرح جو ہے یا پھر پریشان ہوں آ کے عباس جانے کا مسئلہ نہ ہو کیونکہ لیمیٹڈ یہ سٹاک ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے حلقے کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تنظیم کے طرف سے یا پھر ایڈمیسٹریشن اپنے طور پر جس طرح کرے گا لیکن یہ جو اب انتظام ہونے جا رہا ہے یہ دو تین دن بعد ہوگا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے ہی کیا ہوا ہے کہ تنظیم میں اس کا ریجسٹریشن کل سے ریجسٹریشن شروع ہوگا اصل بات یہ ہے کہ جو پروٹوکل دیا گیا ہے سو پی دیا گیا ہے اس کے مطابق سیکنڈ ڈوس ٹوئنٹی ڈسک اندر لینے کے لئے دو تین کنڈیشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی کی ویزہ ہو وہ کچھ خاص ٹائم کے اندر ٹائم فریم کے اندر جا کے ان کو پہنچنا ضروری ہو ایمپلومنٹ کا مقصد ہو پرپس جو دیا گیا ہے ایمپلومنٹ کا ہو یا پھر ایجوکیشن کا ہو گلف میں یا دوسری کنٹریز میں فارن میں پہجے سے پڑھائی کر رہا ہو یا ایڈمیشن کے لئے ان کو لیٹر آیا ہوا یا کسی کو ایمپلومنٹ کے لئے انٹریو کال آیا ہوا یا پھر ٹوکیو میں جو اولیمپکس گیمز ہونے جارے ہیں اس میں شرکت کے لئے کوئی جانے والا ہو تو ان کے لئے ٹوئنٹی ڈسک اندر سیکنڈ ڈوس دیا جائ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا انتظام تنظیم میں اکسینیشن کا انتظام کیا جائے گا وہ آپ کو اطلاع دی جائے گی تنظیم میں ریجسٹریشن کے لئے آن لائن فارم بھی پور کرنے کی سہول لگیں اس کی لئے لینک آپ کو بھیجی جائے گی اس کے لئے آپ کو مزید معلومات کے لئے رابطہ کرنا ہے جہاں ہمارے ایڈنسٹریٹیو سیکریٹری جیلانی شابندری سے ان کا فون نمبر ہے نائن فائف تھری فائف تھری فو ڈبل زیرو اس نمبر پر آپ کانٹیٹ کر کے زیادہ معلومات لے سکتے ہیں یا کل صبح سے ہم نے انتظام کیا ہوا وہاں ریجسٹریشن کے لئے آپ ڈائریک جو تنظیم دفتر پوچھیں اپنا نام تفصیلات پاسپورٹ اپنا ساتھ لے کے آئیں ضرورت ہونے پر کاوپی وغیر نقل بھی آگر ہو تو لے آئیں تو پھر وہاں تنظیم میں کر دی جائے گی یہ لسٹ بنا کر اپرویل کے لئے ہم لسٹ جو پہلے اسیسٹن کمیشنر کو بھیجیں گے پھر آپ کو ان فارمز کے ایک فارم لے کر آپ کو جانا ہوگا اسیسٹن کمیشنر سے اپرویل لینا ہوگا اس کے بعد جو ہے ویکسینیشن دیا جائے گا اب دوسرا جو فارم ہے اس میں بھرنے کا وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آدھار کارڈ کی بنیاد پر پاسپورٹ ہونے کے باوجود آدھار کارڈ کی بنیاد پر ویکسینیشن لیا ہے اس میں کمپیٹنٹ آتھارٹی جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپرویل کرے یا نہ کرے تو ڈوکیمنٹ دے کر ڈوکیمنٹ کی بنیاد پر ہی ہوگا لیکن جو فارم 5 ہے فارم نمبر 5 یا اینجر 5 اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے آدھار کارڈ کے بنیاد پر پہلا ڈوز لیا ہے تو دوسرا بھی آپ کو آدھار کارڈ کی بنیاد پر بھی ہی لینا ہوگا اس میں سرٹیفیکٹ میں سیکنڈ ڈوز کے ٹائم پر جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ انٹری ہو جائے گی اس کے علاوہ ایڈیشنل ایک سرٹیفیکٹ اس کے علاوہ ایڈیشنل کی طرف سے یا جو کمپیٹن اتھارٹی ہے اس کی طرف سے فرین جانے والنگے ٹرول کے لیے ایک ایڈیشنل سرٹیفیکٹ جو آپ کو کام آئے ٹریول میں وہ آپ کو پروائیٹ کی جائے گی یہ کہتا کہ it is advised that vaccination may be availed in such cases through passport which is one of the permissible ID documents as per the current guidelines so that the passport number is printed in the vaccination certificate however if passport was not used at the time of administration of first dose the details of the passport ID used for vaccination will be printed in the vaccination certificate and mention of the passport in the vaccination certificate is not to be insisted on upon whenever necessary the competent authority may issue another certificate thinking linking the vaccination certificate with the passport number of the beneficiary this facility is which is the time of administration and the job and the job and the job of administration is a point that the assistant commissioner said that it will be free to get vaccinated but the people who have to get the vaccination and get the second dose کیمپ رکھا تھا اس میں لینے والوں کو ابھی نہیں پوری ہوئی ہے اس سے پہلے جو الگ الگ جگہوں پر جنہوں نے لی ہے ان کے لیے سہولت ہے دو دن کے لیے ہم ریجسٹر کریں گے آفس ٹائمنگ میں تنظیم کی صبح دس بجے سے ایک بجے تک اس کے بعد پھر پانچ بجے سے شام رات نو بجے تک آفس میں آپ اپنا نام ریجسٹر کرا سکیں گے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ تنظیم میں تنظیم میں ہمارے ایڈمنسٹریٹو سیکریٹری جو ہیں جیلانی شابندی صاحب جن کا فون نمبر میں نے پہلے بتا تھا پھر ایک بار بتا تھا ہوں نائن فائی تھری فائی تھری فائی تھری فور زیرو زیرو پہ آپ ان سے کانٹیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل تنظیم میں کئی جن لوگوں کو آنے نہیں ہوتا وہ لوگ اگر آن لائن اپنا فارم یا ڈیٹیلز فل اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ایک لنک تیار کرے انشاءاللہ ہم تیکس میسیج کے ذریعے وائرل کریں گے اور اگر آپ فون کریں گے تو آپ کو آہ 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 ملنک بھی آہ تنظیم سے آپ کو بھیج جی جائے گی انشاءاللہ یاد رکھیں یہ صرف بٹکل تعلقہ کے لوگوں کیلئے ہیں اور زیادہ سے زیادہ میں جو لوگ خائش من ہیں اپنے آہ سیکنڈ ڈوس کی لئے جو لوگ eligible ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ کل 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 سے کانٹیٹ کریں پر سو کے بات جو ہے انشاءاللہ آپ کو timing باتا جائے گی ایک آپ ایک سنیسیب کیا جائے گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ